اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قرم توفیل آپ دیکھ رہے ہیں بڑڈ باکس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈی ایچے فیز فائیف کے حوالے سے اور ڈی ایچے فیز فائیف میں کمرشل پلوٹس کے حوالے سے لوکیشن کیا ہے ان کی اور ڈی ایچے کی طرف سے کیا بلڈنگ پلاننگ دی گئی ہے اور دیگر جو لوکیشن کی اہمیت ہے جو سراؤنڈنگ ایریا ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں یہ تمام طرح سوالات ہیں جن کے جوابات جاننا چاہتے ہیں انہی جوابات کو جاننے کے لیے ہم نے آج کی اس ویڈیو میں ایک بار پھر رحمت دی ہے ہماری ریال سٹیٹ کنسلٹنٹ حلیمہ حسن صاحبہ کو جو ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں اسلام علیکم حلیمہ حسن صاحبہ کیسے ہیں آپ والیکم اسلام میں بالکل ٹھیک آپ کیسے ہیں خرم سم میں بالکل ٹھیک الحمدللہ حلیمہ حسن صاحبہ بتائیے گا کہ دی ایچ اے فیس 5 میں جو کمیرشل پلوٹس ہیں وہ کن لوکیشن پر آویلبل ہیں دی اے فیس 5 کے اندر جو کمیرشل پلوٹس دیئے گئے ہیں جو کہ 100 & 200 یاڈ کے کمیرشل پلوٹس ہیں اور اگر ہم اس کی لوکیشن کی بات کرتے ہیں جس پر ہمارے پاس خیابان حافظ ہے خیابان تنظیم ہے خیابان شمشیر ہے اور اس کی آگر ہم بات کرتے ہیں جو کہ 100 & 200 سکیری اٹ کے پلوٹس دیئے گئے ہیں اور یہ پروپر ڈی اے فیس 5 ڈی اے فیس 5 سب سے پرانا فیز ہے اور سب زیادہ ڈیولپ فیز ہے سہی اب بذہر بتائیے گا کہ ڈی اے شکریر کی طرف سے کیا بیلڈنگ پلاننگ کیا دی گئی ہے کمیرشل پلوٹس کے حوالے سے ڈی ایسے فیس 5 کے اندر جو کمرشل پلوٹس 100 ان 200 سکری یارڈ کی بلڈنگ پلاننگ گراؤن پلس 4 کی کنسٹرکشن ہیں اور اس میں 200 یارڈ کی بلڈنگ میں گراؤن پلس 4 ہے اور پلس ہمارے پاس اس میں جو فیزبلیٹی دی گئی ہے ڈی ایسے کی طرف سے گراؤن پلس 5 بھی ہم کنسٹرک کر سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے لیفٹ کی فیسلیٹیز دی گئی ہیں اگر 400 گس کا کمرشل پلوٹ ہے تو 400 سکری یارڈ کے کمرشل پلوٹ کے اوپر یہ فیزبلیٹی جو کہ دی گئی ہے جو کہ تقریبا سیلیکٹڈ خیابان کے اندر 400 گس کے پلوٹس ہیں جس میں ہمارے پاس جو کہ تقریبا آپ گراؤن پلس 5 بھی ہم کنسٹرک کر سکتے ہیں اور اس میں لیفٹ پارکنگ اور بیک اپ جنریٹر کی فیسلیٹیز دی گئی ہیں صحیح اب جاتے جاتے ہیں ریٹس کے حوالے سے بتا دیجئے کہ یہ تمام طور جو کمرشل پلوٹس ہیں ریٹس کے حوالے سے کن کیٹرگریز میں فال کرتے ہیں ہنڈرڈ یارڈ کے اگر ہم کمرشل کی بات کرتے ہیں جو کہ ہنڈرڈ سکری یارڈ کے جو کمرشل پلوٹ ہے وہ منیموم ریٹس کے اوپر 6 سے 7 کروڑ روپے کی ریٹس پر ملتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں اور اگر ہم دو سو کس کی کمرشل کی بات کرتے ہیں تو دو سو کس کا کمرشل منیموم ہمیں تقریباً ساڑھے چودہ کروڑ روپے سے لے کر پندرہ سے ستہہ کروڑ روپے کے ریٹ پر ہمیں ملتا ہے صحیح بہت بہت شکریہ حلیمات صاحبہ آپ کا ان تمام طورس عملات کے جوابات دینے کے لیے لئیز ہیں جنرمین آج کی ویڈیو سے اتنا ہی آئندہ کسی اور ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے ریڈ باکس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے خورم تفیل کو اجازت دیجئے انتل نیکس ٹائم